موسیقی 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 اس کے دل میں نور اور آنکھوں میں نور کی روشنی خدا ہو جائیں گے وہی میں آپ کو بتائی ہوں کہ جو آپ اپنے عمل پر نظر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی روشنی جو ان سے خجار ہیں آپ کے اندرحانی خورتوں کو دیکھنے کے وہ ختم ہو جائیں گے اور جو آپ کو اکثر لوگتے ہیں اندرحانی خورتوں کے نظر آتی ہی نہیں ہے ارسا ارسا اور یافت کے تیلے جو نہیں رہتے اسی کی وجہ لیتے ہیں کہ ان کے روشنی خورتے کا مزار ہوتی ہیں تو اب اسیروں کی تصویر کرنے والا بھی انشاءاللہ کی حکم سے بلندر بولا ہوں گا اور روشنی خورتوں گا مطلب کہ وہ نظر کر سکے گا مطلب کہ اندرحانی خورتوں کیوں انشاءاللہ کی روشنی کر سکے گا اسی کے ساتھ آجوں میں کہ آپ اپنے بتانے جائے انشاءاللہ کی تصویر کرنے والا بھی دیکھیں گے کہ آپ نے صرف وہ طریقہ اس کا لیہ ہے کہ آپ چالی سن کا یہ عمل ہوگا وہ چالی سن تک ہو سکتا ہے تو روزی رکھا کریں کہ آپ عمل کے وراء رازم روزی رکھا کریں کیونکہ انہوں سے کامیاب ہوتا ہے تحجور کے وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے نوچہ جو میرا آپ کو حصار قائم کرتے آپ نے یہ عمل کرنا ہے چھاسر ہزار مطلب اول آپ کو دوشی پسند تو دو بار دن اپنا پہلے پڑھیں گے کہ چھسر رحمت بھائی عمل پڑھیں گے اور پسیفہ تو آپ کیا دیکھیں گے کہ جس جگہ آپ نے اپنے شو کیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ جس کمرہ میں بھی آپ اپنے شو کریں تو آپ کی کمرے کی دوباری صفیہ درم کی ہو یا آپ آف آئیٹ کلر کی ہو کہ کیونکہ آف آئیٹ کلر کی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے سے آپ اپنے کرتا جاتے ہیں اور پلکل زیرو ساہو کے بلد انہیں آپ اپنے کریں گے تمام تو دیکھیں کہ دیواروں کے پر ایسی مخلوق آپ نے کبھی شہر وہ ملک دیکھا ہی نہیں ہوگا جو دیواروں جو پر آپ کو چلتے پر تیرے میں آئیں گے وہ خود ہی اپنے دل پھائی عمل ہے اس کو اللہ سب کیے گا اور پوری مخلوق کو پورے پرستان کی مخلوق کو تحبیر کرنے کا ایک نیا عمل ہے اکیس دن کے اندر تحبیر انشانلہ دیواروں کے پر روشنی منا شروع ہو جاتی ہے اور مخلوق دیواروں سے آپ کو دیرتی ہوتی ہے تو آپ میشہ یاد رکھیں گے کہ آپ درنے کی ضرورت نہیں ہے تو پہلے پہلے آپ مطلب ہے ساتھ دن تک آپ کو دارا لے گا لیکن بھی آپ پر دار پتہ ہو جائے گا انشانلہ روانی کو اکتا ہو گئی آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسے نظاری ان کو آپ نظاروں جیسے نظارے لکھیں گے اور ایسے بہت خوشی سے پاہل ہو جائے گا کہ اللہ کے رحبتیں کیا اللہ کی بلندی یہ اتنی بلند ہوگا ہے اسی عمر کے سائے جائے گا یہ کوئی ہو سکتے ہو جائے گا اور جس ان مخلوقوں سے کوئی ایک اس دیواروں سے پاہل رہا کر ان کو سلام کرے تو اکھڑے ان کو اسلام کیے جائے گا اور ان سے شرار کر کر دے جائے گا پانی کا مقصد یہ بلانے کا مقصد آخر کو بلائیے گا کہ ان کو کیوں بلائیے ہیں اپنی حاجات کا ذکر دے گا پریشانی کا ذکر دے گا جسی بھی روشانی ہوگی انشاءاللہ کے حکم سے حل کریں گا کہ دوست ان کے لئے گئے جب آپ ان کی پہلے شروع کیا گئے دیواروں پر آپ کو ان کی مخلوقات نظرہ کرے گی اسی کے ساتھ ان کے لئے اجازے چاہتے ہوں میں بلد ہمارے کیا رکھیں کہ تو ہمارے یاد رکھیں اللہ باکہ وہ ہمیشہ سلامت رکھیں قائم قائم رکھیں اور میرے علم کو فعلانے میں میری پلیز مدد کیجئے اور کنس کا یہ عمل جو گیا دس لوگوں تک آپ کو چاہیے تو اللہ باکہ آپ کو سوال اور امیاد میں آپ کو کنیابی کرنا جاتا فرمائیں گے جب آپ نے خیال دکھیں چینے کو سسکیب نہ کرنا کرنا پہلے ہیں وہ پر مائکم قوم پر لیزی جائے دیکھا بہترنے سسکیب ہے ان کون چینے کے ان کون ویڈیو رہنچی ہیں تو آپ اس کو کلک کریں تو آپ کو تمہارے کی پرسن میں جائے جانے جب آپ نے خیال دکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باکہ آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمین سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ کر دی گئی ہے وہ لازمین آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچندی جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ چار سے پانچرا ضرور جلایا کریں خاص کر نوچندی جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچندی جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چرا ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس کر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دیا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درود دنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چاروں کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوڑی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھوڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حصار کے مجمعہ پیٹھ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال لکھیں گے وضو اور حسر کر کے بیٹھیں گے کپلوں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ میں بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کہیں کسی قسم کا شورو گل نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خانوشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جلالی پرہیز کرنا ہے ترک کی ہوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جلالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پوکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال دکھئے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ ہسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے ہسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر ہسار کا اندر کیا ہے وہاں سے آپ نے ہسار کو کراس لگا کے ہسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے ہسار کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہسار بڑا ہونا چاہیے ہسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو ہسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سو سمجھ کے شرط کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بھلیں سو سمجھ کے شرائط تیہ کریں اگر وقتی طور پر آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط تیہ کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفاعی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری اتنا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا ظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس جیسے خوالگرہ اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ صورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی صورت سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ غیرہ اس سے لے لی جئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے سیمجھے در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حنزاد اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں ان سے تو غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں در خوف ہر عمل میں در خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو در خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص خیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حقدہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ ہمارا چنل سبسکرائب کریں